اور ہمیں اپنے صالحی ہونے پر فخر ہے کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ صالحی کتاب و سنت کا پیروکار ہوتا ہے صالح صالحین کے فهم کے مطابق صالح صالحین سے کیا مراد ہے اس میں علماء کی تعبیر مختلف ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صالح صالحین سے براد صحابہ کا دور دوسری رائی ہے کہ صالح صالحین سے مراد صحابہ اور تعبیرین دونوں کا دور اور تیسری رائی ہے کہ صالح صالحین سے مراد صحابہ تعبیرین اور طبع تعبیرین کا دور تینوں دور اور یہ تیسرا قول زیادہ معتبر کیونکہ اس قول کو نبی علیہ السلام کے ایک فرمان کی تائید حاصل ہے رسول اللہ صاحب کا فرمان ہے کہ خیر الناس قرنی ثم اللذین ایلونہ ثم اللذین ایلونہ کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ جس میں آپ بھی ہیں اور صحابہ اکرام بھی ہیں اس کے بعد وہ زمانہ جو صحابہ کے بعد آئے گا یہ تعبیرین اس کے بعد وہ زمانہ جو تعبیرین کے بعد آئے گا یہ طبع تعبیرین عطبہ تعبیرین اور تینوں ادوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کہا ہے بہترین قرار دیا ہے اس کے بعد کیا ہوگا فتنیں ہوگیں جہالتیں ہوگیں تو یہ تینوں ادوار ان میں خیر ہیں اور ہر دور اہل علم سے مالا مالا